بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک ایسے فنڈ کے بارے میں میں اپنوں کو بتانے والا ہوں جو کہ خاص کر صرف اور صرف انرجی سیکٹر کے اندر انویسمنٹ کرتا ہے جیسے کہ آئل گیس پیٹرولیم رفائنڈری تو اسی سیکٹر کے اندر اس کے مجارٹلی شیئرز ہیں وہ انویسٹڈ ہوتے ہیں جس فنڈ کا نام ہے میزان انرجی فنڈ جو کہ ایک سیکٹر فنڈ ہے اور سٹاک کے اندر انویسمنٹ کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ سٹاک کے اندر جو انویسمنٹ ہوتی ہے وہ ہائی رسک ہوتی ہے لیکن ہائی ریٹن بھی ہوتا ہے میں یہاں پہ آپ کے سامنے ان کے دو ہزار چوبیس کے ریٹن آپ لوگ دیکھ لیں جنہیں نے جولائی دو ہزار چوبیس کے اندر ایک لاکھ کی انویسمنٹ کی تھی اس فنڈ کے اندر ان کی اس ایک لاکھ کی ویلیو آج ایک لاکھ بیاسی ہزار ایک سو چالیس روپے ہو چکی ہے یہ بالکل آپ کے سامنے ہیں اور یہ حقیقت ہے آپ اس سے موہ نہیں موٹ سکتے ہیں اس فنڈ کی اگر ہم فردر ڈیٹیل انویسمنٹ اوبجیکٹف میں جائیں تو یہاں پہ منچین ہے میزان انرڈی فنڈ ایمز تو سیک لانگ ٹرم کیپیٹال اپریسیشن تھرو انویسمنٹ ان شاری کمپلینٹس ایکوٹی سٹاک پرائیمرلی فارم دی انویسمنٹ سیکٹر سیگمینٹ انڈرسٹی مطلب یہ آپ کی جو انویسمنٹ ہوتی ہے ٹوٹلی انرڈی فنڈ کی یہ شاری کمپلینٹس ایکوٹی سٹاک کے اندر انویسمنٹ ہوتی ہے اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جہاں وہ آپ کی انویسمنٹ کی اوپور ایک اچھا خاصا منافع دیا جائے اگر اس فنڈ کی بینفیٹس کی میں بات کروں تو یہاں پہ سب سے پہلا بینفیٹس کا ہے کہ آپ ٹو ہانڈر پرسنٹ ایکوٹی سیکٹر پارٹسپیشن اس پوسیبل تو اس فنڈ کی یہ پوسیبلٹی ہے کہ آپ کے سو کے سو پرسنٹ اس کا پیسہ ہے وہ ٹوٹل ہی ایکوٹی یعنی سٹاک مارکیٹ کے اندر لگا سکتے ہیں باقی کچھ فنڈز میں ہوتا ہے کہ ساٹھ پرسنٹ ایکوٹی کے اندر ہوتا ہے بیس پرسنٹ کیش میں ہوتا ہے تو وہاں پہ رسک کسی طرح اجسٹ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ رسک اجسمنٹ کم ہے کیونکہ اس کا ٹوٹل ہی سٹاک کے اندر اس کی انویسمنٹ ہے اگر عالمی مارکیٹ کے اندر آئل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا بھی آپ کو اچھا خاصا بینیفٹ ہوگا تو یہاں پہ آپ کے ساتھ جو بھی یہ آپ کے فنڈ پیسہ آپ جو دیں گے ان کی ایک اچھی پروفیشنل منجمنٹ ہے جن کا ایک بیک اینڈ پہ ایک اچھا ٹریک ریکارڈ ہے اور ان کے جو شریع ایڈوائزر ہیں وہ ایک ریپوٹیبل جن کی ایک اچھی شورت ہے فنڈ کے اندر ڈاکٹر امران اشرف عثمانی ہے آپ اس فنڈ میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر یہ چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ فنڈ آپ کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے لانگ ٹرم کیپیٹل اپریسیشن مطلب آپ لمبے عرصے کے لیے منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں ہائی رسک اینڈ ریٹرن پروٹینشل یعنی آپ ہائی رسک لینا چاہتے ہیں اور ریٹرن بھی اچھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیفنلٹی یہ فنڈ آپ کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے اس فنڈ فیکٹس کی ہم بات کر لیتے ہیں یہ ایک اوپن اینڈ فنڈ ہے مطلب آپ جب چاہیں ان ہو جب چاہیں آپ یہاں سے آؤٹ ہو سکتے ہیں فنڈ کی کیٹگریز سے ایک وٹی کے اندر یعنی سٹاک کے اندر انویسمنٹ ہے دو ہزار سولہ سے یہ فنڈ جل رہا ہے اس کا سائز ون پوائنٹ زیرو تھری بلین ہے اور بینچ مارک اس کا کی ایم ون تھلٹی کو یہ فالو کرتا ہے رسک پروفائل اس کی اچھی خاصی ہائی ہے تین طرح کے یورنٹس کے اندر اویلیبلز ہیں مینجمنٹ فیس تین پرسنٹ ہے ایکچول فیس دو پرسنٹ ہے یعنی کہ اس کا فرنٹ ایڈ لوڈ تین پرسنٹ ہے جب آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے ایک لاکھ انویسمنٹ پہ تین ہزار کی کٹوٹی ہو جاتی ہے بیک اینڈ پہ کوئی لوڈ نہیں ہے اگر آپ جب ایکزٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کسی بتا رہاں گا کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا ہے ہم اس کی ٹوٹل جو فیس کاسٹ ہے وہ بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ جولائی دو ہزار چوبیس کی ان کی فنڈ مینجر رپورٹ اوپن کی ہوئی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھئے اس کے نیٹ ایسٹ کتنے ہیں تقریباً ایک ہزار برتیس ملین یعنی کہ ون پنٹ زیرو تری بلین اس کے نیٹ ایسٹ ہیں اور ہم لوگ ان کی سیکٹر وائز انویسمنٹ دیکھ لیں تو میری پیٹرولیم کے اندر سترہ پرسنٹ آئل اینڈ گیس کے اندر سولہ پرسنٹ پاکستان پیٹرولیم کے اندر پندرہ پرسنٹ دیہب پاور کے اندر چودہ پرسنٹ پاکستان سٹیٹ آئل کے اندر ساتھ پرسنٹ سوئی نیادن کے اندر ساڑھے ساتھ پرسنٹ اٹک پرٹولیم کے اندر ساڑھے پانچ اٹک ریفائنی کے اندر 2.2 پرسنٹ کے اندر دو پرسنٹ اور شیل پاکستان کے اندر ایک پرسنٹ کی انویسمنٹ ہے اور اگر ہم لوگ یہاں پہ سیکٹر وائز دیکھ لیں تو یہاں پہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کے اندر 40-90 کے اندر 50% کہہ لیں آئل اینڈ گائس مارکیٹنگ کمپنیز کے اندر 21% پاور جنریشن اینڈ دسٹیبیشن کے اندر 16% اور ریفائنری کے اندر 3% ان کی انویسمنٹ ہے اور ایکسپینس ریشو جو کوئی ٹوٹل بنتی ہے جو کہ آپ کی ایک سال بعد کی جو ٹوٹل انویسمنٹ جس میں فرانٹ ہے لورڈ مینجمنٹ فیس ٹوٹل ملاکے 4.06% آپ کو ادا کرنے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک لاکھ پہ چار ہزار روپے آپ کی جو ٹوٹل ایکسپینس ریشو ہے سال کی اور اگر یہاں پہ آپ ریٹرن دیکھ لیں تو اینڈویل ریٹرن آپ لوگ دیکھیں 86% یعنی ایک لاکھ پہ 86 ہزار دو ہزار چوبیس کے اندر دو ہزار تیس کے اندر مائنس میں گیا دو ہزار بائیس کے اندر بھی یہ مائنس میں گیا ہے اور 2020 کے اندر اس نے اچھا منافع دیا تھا لیکن اب یہاں پہ جس نے اچھا منافع دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آگے بھی دے گا یہ آگے بھی آپ جا سکتا ہے لیکن یہ ایک ہائی رسک فانڈ ہے اور یہ ایک کیپٹل اپریسیشن والے فانڈ ہے یعنی کہ آپ کی جو آپ انویسمنٹ کرتے ہیں جو آپ پیسے یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں وہ یونٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں تو ان کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے تو اس میں جو ٹیکس ہے وہ اب کم لگتا ہے جو فانڈ دیتے ہیں جو میڈیم رسک فانڈ ہیں ان پر ٹیکس بہت زیادہ ہیں تو ان سے کہیں گناہ یہ بہتر ہیں کہ آپ ہائی رسک لے کے اس طرح کے فانڈ کے اندر انویسٹمنٹ کریں اور ایک اچھا ریٹرن حاصل کریں ٹیکس آپ کا کیا ہے کہ جی فار ایک زیمپل آپ نے یہاں سے ایٹی سکس تھاؤزنڈ منافع آپ نے حاصل کیا ہے تو اس میں سے چار پرسنٹ اس کی منیجمنٹ فیسٹ مانس ہو جائے گی پلس اگر آپ فائلر ہیں تو پندرہ پرسنٹ آپ کا ٹیکس کٹ جائے گا اور نان فائلر ہوئے تو مزید پندرہ پرسنٹ کٹ جائے گا لیکن میرے خیال میں اگر آپ فانڈلز کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو فائلر ہونا بھی لازمی چاہیے اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا میزان کا آن لائن اکاؤنٹ ہونا چاہیے آپ اسے اوپن کریں اس کے اوپن کرنے کا طریقہ بھی میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر بتا دیا ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس اکاؤنٹ کو اوپن کر لیں اور اس میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ای ٹرانزیکشن کے اندر انویسٹمنٹ پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے فانڈز کی کیٹیگری آ جاتی ہیں کہ آپ نے کس کیٹیگری کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو یہاں پہ شریق امپلائنڈ ایکوٹی فانڈ اگر فار اگزمپل آ جاتا ہے یہاں پہ ہمارا تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے انرجی فانڈ مزان انرجی فانڈ اور یہ ہمارے پاس آ چکے مزان انرجی فانڈ تو یہاں پہ سیلیکٹ پیمنٹ پیترٹ ہم کریں گے اور منیموم انویسٹمنٹ یہاں پہ منشن ہے وان تھاؤزنڈ آپ وان تھاؤزنڈ سے بھی شروع کر سکتے ہیں لیکن وان تھاؤزنڈ کوئی انویسٹمنٹ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اگر اچھا منافعہ لینا چاہتے ہیں تو کم سے کم پانچ تا سہزار سے تو آپ شروع کریں جو کہ کوئی بھی کر سکتا ہے اور یہاں سے آپ پھر اپنے سیٹ اپ کر کے آگے جائیں گے تو پھر آپ یہاں پہ اپنی پیمنٹ بھی کر سکیں گے پیمنٹ کرنے کا طریقہ بھی میں نے جائے وہ سارا اپنی پیشلی ویڈیوز کے اندر بتایا ہوا تو اکاؤنٹ کریٹ کرنا اور یہ سارا پرسیجر لنک ڈسکرائبشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کے یہ سارا کام بھی سیکھ سکتے ہیں اگر پھر بھی کوئی فردر کوئیسٹن ہے تو انجھے کمنٹ باکس میں آپ لوگ صور پوچھے گا شکریہ